نمازکار دوستو سواگر ہے اب سبھی کا تکراتش یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹ می ایم آئی میکس ٹو پر کال ایشیوز کے پرابلم کو آپ سالف کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کو کال کے ریلیٹیٹ پر کوئی بھی ایشیو ہے کس طرح کا پرابلم کس طرح کا یہاں پر دکت آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دوستو ہمیں کالنگ پر کافی سارا پرابلم آتے رہتے ہیں کبھی کبھی تو دوستو اس کے لئے دوستو میں آپ کو یہاں پر سولیشن دینے والا ہو ٹھیک ہے لیکن سولیشن سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا تو آپ کو وہ چیک کر لینا ہے اپنے ڈیوائس پر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر چلیے ویڈیو کو بینہ دیر کے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ دوستو ویڈیو تھوڑا سا لونگ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلیک جرور کر لیں یہی آپ ان لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنگ مل جائے گا اور کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو کولنگ پرابلم جب ہی بھی آپ کو آتے ہیں کولنگ کے ریلیٹیٹ پر کوئی بھی ایشو آتے ہیں تو دوستو اس میں آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ویلینس وغیرہ چیک کر لینا ہے نیٹ روک وغیرہ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ان سب کا سولیشن بھی بتا روں گا لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو جس بیسک چیزیں کچھ ہے یہاں پر وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ جس بھی نمبر پر کول کر رہے وہ نمبر دوستو یہاں پر ایکوریٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نمبر پر کوئی بھی گلتی نہیں ہونا چاہیے تو وہ سب دوستو آپ کو چیک کر لینا ہے اور یہی آپ جو بھی نمبر پر کول کر رہے وہ بھی صحیح ہے آپ کے پاس بیلنس بھی ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے تو آپ دوستو اس ویڈیو کو دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے میں نیٹوک سولیشن سے لے کے جتنا بھی موبائل کے اندر پر آپ کے کولنگ کے لیے سولیشن سے وہ آپ کو بتانے والا ہو تو آپ کا پروبلم بھی جروع فکس ہوگا تو یہاں پر دوستو چیز آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو جانا ہے سیٹنگ پر سیٹنگ پر جا کے ٹھیک ہے سیٹنگ پر جا کے آپ کو کرنا کیا ہے سکرول ڈاؤن کر کے آپ کا جو ایپ سے اس کو اپن کرنا ہے مینج ایپ پر جانا ہے اور کول فون سرویس پر جا کے فورس teap کر کے اوکی کر دینا ہے فون سرویس کو اس کے بعد clear data پر click کر کے clear all data کر کے اوکی کرنا ہے اس کے بعد آپ دیوائیس کو restart کر دیں ٹھیک ہے ڈیوائیس کو restart کرنے کے بعد دوستو کوششریش کیجئے کسی کو بھی اور دیکھے پروبلم سورف ہوتا یا نہیں ہوتے اس سے پروبلن سورف ہو جاتے تو اچھی بات ہے حر socially اس سے بھی آپ کو دکتیں آ رہے تو دوستو جائیے آپ نے سیم کارڈ اور موبائل نیٹروک پر اپنا سیم کو اپنے کریں اور اس کے بات یہاں پہ جائیں پریفیر نیٹروک ٹائپ پر تو یہاں جا کے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو چینج کرنا ہے آپ کا نیٹروک ٹھیک ہے نیٹروک دوستو کیسے چینج کرنا ہے آپ کو دوستو یہاں پر 4G یا پھر 3G یا پھر 2G ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے آپ ایک بار سویچ کر دیجئے کیونکہ دوستو کئی جگہ پر 3G اچھے ہوتے ٹھیک ہے کئی جگہ پر 4G اچھے ہوتے تو ایک بار سویچ کر کے دیکھیں اس سے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کی آپ کے اریا پر کونسا نیٹروک چل رہے ٹھیک ہے جو بھی نیٹروک چل رہے اس سے آپ کول کر سکتے ہیں تو یہ آپ کر کے دیکھیں اور اس کے سارے ساتھ دوستو آپ یہاں پر موبائل نیٹروک پر جا کے موبائل نیٹروک کو automatically یا پھر manually جو ہے اس کو بھی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس بٹن کو بند کرتے ہیں تو نیٹروک یہاں پر manually set ہو جائے گا ٹھیک ہے مینویل نیٹروک آپ کا یہاں پر آ جائے گا اور مینویل نیٹروک پر ہوتا کہ آپ کے آس پاس پر جو بھی نیٹروک ایول ایول ہے وہ ہی آپ کو show کرے گا جو آپ کے لئے اچھا ہوگا وہ suggest کیا جائے گا تو آپ اس نیٹروک کو select کر کے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد but problem solve یہاں پہ یہ کرنے کے بعد bake کیجئے bake کرنے کے سارے ساتھ آپ کو نیچے connection and sharing پر جانا ہے scroll down کر کے آپ کو reset wi-fi mobile network and bluetooth پر جانا ہے reset setting پر click کرتے ہوئے آپ نے phone password بڑھ دینا ہے اور ok کر دینا ہے اس کے بعد دوستو ایک بار device کو restart کیجئے اس کے بعد جا کے دوستو چیک کیجئے کسی کو call کرنے کی try کیجئے اس سے آپ کا جو بھی issue ہے definitely solve ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی calling کا issue آپ کو نہیں ہوگا لیکن مان دیجئے اس سے بھی آپ کا کام نہیں بنا تو کیا کریں آپ دوستو sim card کو ایک بار eject کر کے insert کر دیجئے sim card کو phone سے باہر نکال لیجئے اور اس کو دوبارہ سے اندر پر بھر کے دیکھئے اس سے بھی کئی بار جو ہے یہاں پر calling کا issue fix ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی ایک بار try جرور کریں ساتھ یہی calling پر ایسا آتے رہتے ہیں تو about phone پر جائیے update پر click کیجئے اور اپنا جو software device کا اس کو update کر کے دیکھئے تو اس سے بھی آپ کا کیا ہوگا problem solve ہو جائے گا لیکن سب solution آپ نے کر کے دیکھا پھر بھی problem solve نہیں ہو رہا ہے آپ کو دکت آ رہا ہے تو دوستو آپ کے پاس ایک ہی راستے about phone پر جائیے backup and reset کو select کیجئے اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پر ٹھیک ہے نیچے erase all data مل جائے گا اور factory data reset بھی اس کو کہتے ہیں تو factory reset آپ کو کرنا ہوگا ٹھیک ہے factory data جیسے آپ reset کر دوگے calling کا پورا ایشو ہی fix ہو جائے گا ٹھیک ہے یا پھر موبائل پر جو بھی ایشو ہے وہ بھی fix ہو جائے گا تو بس یہ ایک complete solution میں نے آپ کو بتا دیا ہے calling کے related میں یہ جی آپ اس process کو پورا شروع سے لے کے آن تک follow کر سکتے ہیں تو آپ کا issue definitely solve ہو جائے گا تو آج کے اس ویڈیو پر بس اتنا ہی اور یہاں پر دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں call کر کے پوچھ لیجئے آپ کا جو بھی network operator ہے مان لیجئے آپ ایرٹرل sim یوز کرتے ہیں آپ کے گھر پہ کسی کا بھی ایرٹرل sim ہے یا پھر آپ خود کے phone سے call کر سکتے ہیں تو وان این ایرٹر فی one to one پر call کر کے اپنا network operator سے بات کیجئے ٹھیک ہے وہ آپ کو اس کا حل ضرور بتائے گا تو بس یہ suggestion بھی آپ لیک لیجئے solution کے اندر پہ تو آج کے اس ویڈیو باٹس شکریہ شکریہ شکریہ